اعلیٰ حضرت نے قرب کے عالم میں رات گزاری کبھی چودویں کے چاند کو دیکھتے کبھی روزے کے کلس کو دیکھتے رات بیتی پھر فجر کی نماز ہوئی پھر اشراق پڑے پھر سورج نکلا نصور نہار پہ چڑھا بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہے کبھی سورج کو دیکھیں کبھی روزے کو دیکھیں کبھی رات چاند کو دیکھا کیے کبھی روزے کے کلس کو دیکھا کیے آنکھوں سے عشق روا ہے ندیاں بیٹھتی ہیں روتے روتے جو آنکھ لگی تو لگی گئی روتے روتے جو آنکھ لگی تو لگی گئی آنکھ کیا لگی پوری کائنات کا سلطان جلوگر ہوا سبحان اللہ جانے جانا جب آئے تو یہی اعلیٰ حضرت کبھی حضور کو پھول کہتے ہیں یہی اعلیٰ حضرت حضور علیہ السلام کے لیے کبھی فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں کہیں حضور کو شمہ سے تشبیح دینے والے اور کہیں حضور کو گل سے تشبیح دینے والے کہیں حضور کو نور کو سرب کہنے والے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے آیا تو پھر بول اٹھے خرشید تھا کس زور پر خرشید تھا کس زور پر کس زور پر کیا بڑھ کے نکلا تھا کمر بے پردہ جب یہ رخ ہوا وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں پھر نہ خرشید نظر آیا اور نہ ہی پھر کمر نظر آیا اس نے مصطفیٰ تھا جو عالم پر چھایا نظر آیا سبحان اللہ اللہ اکبر علیہ عدرت بریلوی مشاہد فرماتے ہیں یہ کلامی بڑا شندار ہے فرکت کے لیے سنا دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں رخ جب حضور کا رخ دیکھا رخ اتھر دیکھا رخ دن تھا رخ دن ہے دھا کرتی اور دیمان دن ہے ہاں میں نے تو کیا کرو بچوں میں بھی تلت بندہ ہی ہے نا میں نے روکیا کرو رخ دن ہے یا مہرِ سما سبحان اللہ رخ دن ہے یا مہرِ سما جب مصطفیٰ نظر آئے تو اتنا چاند سورج میں نہیں ہوتا جتنا چیرہِ مصطفیٰ میں تھا سبحان اللہ اتھے اتھر اکھے آنکھو سبحان اللہ رخ دن ہے رخ دن ہے آلہ حضرت تکی جاندے نے بٹ بٹ تکی جاندے نے رخ دن ہے یا مہرِ سما وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور پھر فرماتے ہیں ظلف ظلف شب ہے یا مشکِ خطا آلہ ظلف شب ہے یا مشکِ خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں مشکِ خطا میں بھی خطا ہے سمجھنا جملہ میں جو کہہ رہا ہاں مشکِ خطا میں بھی اے پہلی خطا تے نہ لے دوئی خطا تو آ نہ لے مشکِ خطا میں بھی خطا ہے اور چاند اور سورج میں بھی ٹھیکہ پن ہے مصطبا کی ظلف میں نہ رات والی سیاہی ہے نہ مشک والی خطا ہے آلہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں ممکن میں یہ قدرت کہاں یہ ذرا تصوف کا مسئلہ ہے صرف صوفیاں دیا بارگاہوں اچارز کرداؤں اے تصوف والا مسئلہ ہے جنہاں مدیانو اپ لے کھا پیاو ہے نا پیام حضرتہ صرف مولوی سی او اپنی ماں کو پچھلا ہونا پر پیو ہونا دا ہوئی ہے جنہا مشہور ہے یا کوئی عورت نہیں چونکہ اے آلہ حضرت دی گل ہے ادنا حضرت دا پیو بھی نہیں سمجھ سکدا آلہ حضرت کی سمجھنے کے لیے باپ بھی آلہ ہو ماں بھی آلہ ہو پیر بھی آلہ ہو نسبت بھی آلہ ہو خون بھی آلہ ہو نیفل بھی آلہ ہو زمین بھی آلہ ہو گل بھی آلہ ہو تب سمجھاتی ہے کہ آلہ حضرت کیاں فرما رہے ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں اے تصور ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں ممکن میں یہ قدرت اجرا معاف کریں اے در کم پاری یہ تھوڑا میں اے در زیادہ توجہ کرنی چاہیے تھا اس لئے یہ ذرا گستافی یہاں معاف کر دیا ہے ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں ممکن میں یہ قدرت کہاں ممکن ہم جتنے بیٹھے ہیں ممکن ہیں اے تسیزارے کونوں ممکن ایک واری اچھا بولو سمجھاما مسئلہ توان کونوں ممکن اے ممکن الوجود ہم کون ہیں ممکن الوجود اچھا بولو ہم کون ہیں ممکن اللہ ہے واجب الوجود ہم ہیں ممکن الوجود اللہ ہے واجب الوجود ہم ہیں ممکن الوجود اب تصوب ہے یہ اور بات ہے کہ وہ واجب الوجود ہو کر بھی ممکن الموجود کے دل کو اپنا عرص بنا لیتا ہے یہ اور بات ہے اس پہ میں تفسرہ زیادہ نہیں کرتا اس پہ میں زیادہ تفسرہ نہیں کرتا حرامتِ عالم نے فرمایا اللہ فرمادہ ہے میں آسمانہ وچھ نہیں سما سکتا تو میں زمینہ وچھ بھی نہیں سما سکتا تو شڑک گھر میں وچھ بھی ایڈے ٹپڑ کوئی نہیں کہ جے او میں سہار لہن تو جنت بھی بڑی لوگ کیے اوہ اے وی میں سہار نہیں سکتی اوہ خدایا دس میں توں کتھے آ جاندہ ہے فرمایا جیڑا بندہ میرے ان المحبت کرے میں اپنی وعدہ نیتی قسمیں میں ادھے دل وچھ وار جاندہ ہوا اسی لئے اللہ حضرت نے غوث پاک کے لئے یہ فرمایا ہے بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدالقادر اللہ اللہ بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبدالقادر قادر قادر بھی ہے عبدالقادر سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبدالقادر مفتی شرع بھی ہے قاضی منلت بھی ہے علم اثرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر زیتصرف بھی ہے مختار بھی ہے مازون بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے اوکی گلزی نے سمجھ نہیں آئی تائیں تو برشان بھی تھوڑے ہو گئے اس لیے کہا کہ اے و ام واجب الوجود پر آمدہ ممکن الوجود آن ابی عرانت رضی اللہ تعالیٰ آنہو قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قالا منادلی ورین فقد آزمتو بالحرب وماجدالو ابنی جتکرب علی بن نوافن حتی اوہبہو فائزہ ببتہو فکنتو سماؤ اللہزی اسماؤ پہ وبسرہ اللہزی یبسر پہ ویدہ اللہتی یبتشو بہا ورجلہ اللہتی یمشی بہا فانسعالنی لعوتی جننہو ولینستعالنی لعوئی زننہو وما ترددو ان شیدن فائلہ ترددیل نفس المومن جکرہ الموت وناکرہ مساعتہو و لابددو لہو من اوکم قالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی لمحی حدیث پڑھ جاندہ تو انہوں تو سر چاہا لینا سیدھے حضرت ابو رہرہ برماتے عشق کا کشتہ ابو رہرہ سبحان اللہ عشق کا کشتہ حضرت تعالیٰ کے بتا ہے عشق کا کشتہ کیا ہے حضرت پیر کہا دے میں پیر کہا دے میں کسے مریدوں کہا دے میں اتنی مریدوں میں جب میں نے کئی کہا دستان بلو اور پیر اگر یہ کہا دے اب بکریدی چال والے درا مریدوں نے مریدوں نے مریدوں نے بھی حصور غریب نواز کا ڈکڑیاں ہونی ہیں کہ سارے کوئی فرید نہیں ہونے سارے فرید نہیں ہوتے انہاں بڑڑی نے آگیا آکھ دے تتاں برتنوں میں آکھ دے نہیں پانی گرم کرنا سی نا خواجہ سا باستے تو بڑڑی نے آگیا فریدے آکھ دے تو موڑ میں آکھ دے مانگی آپ نے برمایا چھوڑی دے آکھ دے مانگی سمجھائی جے مریدوں اے بیک کو منٹے رمتے کھلو گے نگال کر دیاں اور میرے کلیجے دے ٹکڑو آپ نے برمایا چھوڑی دے نہیں چھوڑی ہنج ماری آکھ دے کٹ کے دے دیتی آکھ دے بن لئی پٹی پٹی بن کے جناب خواجہ صاحب دیتا جا لوٹا خواجہ موہین پاک نے ہنج کر کے تکیا اصل میں خواجہ فرید پاک مرید ہیں خواجہ کتب پاک کے اور کتب پاک نے بھیجا تھا اپنے پیر کی حدمت کے لیے اب پیر ہو کتب اور مرید ہو فرید تو آگے سامنے آجائے خواجہ موہین پاک اور تربیت کرنے والا ہو کتب الاکتاب تو فرق کیسے رہ جائے جب لوٹا پیش کیا نا تو آپ نے برمایا فرید آکھ دے پٹی ہے عرض کتی سونے آکھ آئی ہوئی ہے آکھ آئی ہوئی ہے برمایا پھر پٹی اٹھا اگر آئی ہے تو پہلے سے سوائی ہے نارے تکویر نارے رسال اللہ محمد جاریان آجی خواجہ کتب فرید آکھ فرید یا فرمایا اگر آئی ہے تو پہلے سے سوائی ہے بابر آنکھ کھولی آنکھ موٹی عجب گالے یارو جڑی اتھے دتیس سو لوگ کی جڑی اتھوں دتیس سو موٹی ہائے اور توانکے پتہ میں کے آنکھ ہے جنو سمجھائی آئی جنو آئی تیل لائے نہیں سمجھائی جے گا اللہ ایتھ آئی بھی ہو نہیں جنو آئی آئی آتھوں دتیس سو تے چھوٹی ایتھوں دتیس تے موٹی دتی ہوتھے بھی ہو نہیں ہے دتی ایتھے بھی ہو نہیں ہے اور کوئی نہیں کوئی ہو ہے بے شک اور کوئی نہیں ہوئی ہاں الف دے مکھڑے تے میم دا گنگٹ تینو جانن والے جان گئے پانا پلے کھا آنا بشری دا تینو آشکانے پہچان لے یہ پڑے کہنا ایک چلو میں کرے اور اگر نہ ٹوڑ جاں تو سبوں میں اتنا ہی کافی ہے آپ نے بنوایا آکے اے مردن یعنیان کے ڈگریان اگر وہ پھر اور بھی گن لبی ہے اور بھی اے ساری سنانی کوئی نہیں مہتوانتی تک سنانی اے بھی ایک مورید ہے ایک مورید توقع شاہ مبالوی رہا مطلعہ لے دے یہ نقشبندی بزرگوہین پر فیض ہے خواجہ صاحب تو ہے اے صلی اللہ نقشبندی فیض کتھ ہو ہے خواجہ صاحب خواجہ مہینو دن چشنی ایسی سمجھ آئیے نہیں آئی اے باوہ توقع شاہ مبالوی فیضان ان کا ہے حضرت خواجہ مہینو دن چشنی پاک سے امی ہیں آپ امی لیکن آپ کے موز ہے جسے آپ آفزوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں رمضان میں آفز دیکھوں قرآن اگر غلط پڑے تو بابا جی پیچھے ہنج کر دے سن آفز صاحب اسلام پھیر کہا دے سن بابا جی یہ کیے گل ہے جتوں میں غلط پڑا ہوتے ہوں نہ کہ ہوں تو نہ پیچھے ہوں تو جتے غلط ہی ہوں اُنہ کیا پتر میں قرآن تو کوئی نہ پڑھے ہوں پر جتوں تُو صحیح پڑھتا ہے تو نور تیرے اُتھے آمدہ ہے جتوں تُو غلط پڑھتا ہے نور ادھر ادھر جاندہ ہے میں نو پتہ لگ جاندہ ہے آفز اور ایک کوئی ڈنڈی پہ مار دینے میں آدھا ہوں ہوں صحیح پڑھ نور سے دھا اللہ 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 آپ اِنہ دا ایک مورید سی نا توقع شاہ مبالوی راتی اُٹھے جناب تو وضو کرن واس تے نا آپ نے طریقہ سی راتی اُٹھے نے وضو تو آپ فرماتے تھے یہ ہوں آپ کی مشہور تھے اس مورید پاس سویا ہوا تھا تو اس کا کہتے تھے ہوں وہ اُٹھتا جناب لوٹا لے کر نہ وضو کراتا ایک دیرے سردیاں چوکیاں ساکھ آپ نے فرمایا اُٹھ کے ہوں وہ مورید جاگدہ سی رضائی بچ رضائی بچوہ ہی نہیں کر کے اس نے کہا سردی چوکیاں آج آپ ہی کر سردی چوکیاں آج ہے آپ ہی اللہ اکبر جب میں اپنے بندے بندے سے کو محبوب بناتا ہوں تو پھر کون اس کے ہوتے ہیں وچ نور میرا ہوتا ہے ہاتھ ہو دیو نور میرا لب کے بولو نور اللہ فرماتا ہے نور میرا ہوتا ہے پھر قدم اس کے ہوتے ہیں نور میرا ہوتا ہے اوہ بھائی اس کا دل ہی اللہ کا عرش ہوتا ہے اگر نہ ہوتا تو غوث باگ نے یہ کیوں فرمایا بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے آئے بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے مرید تو اٹھیا کوئی نہیں حضرت موج میں آئے فرمایا چلتوں تو اٹھنا کوئی نہیں آپ نے لوٹے کی طرف دیکھ کر فرمایا لوٹیا اے انہوں تسردی لگی ہوئی ہے اے اٹھ دا نہیں پیا آج تو ہی آپ میڑے آ جا ہے یہ جملہ بھرمانے کی دیر تھی کہ لوٹا نسلی کا آ گیا اللہ اکبر یہ تو شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو سبحان اللہ میں عرض کر رہا تھا ان کے دل اللہ کے عرش ہے ان کے دل اللہ کے عرش ہے اب اگر دل کوئی میرا مولوی بھائی جس کو علم کا اعضاء یا تقویٰ ہو کوئی ہوتے ہیں جن کو تمرد تمرد قسرت مطالعہ ہوتا ہے اگر وہ یہ کہہ دے رہے تو یہ حدیث شریف کہاں سے آپ نے پیش کی کہ قلب المومنِ عرش اللہ تمہیں کہوں گا مولی صاحب تو اڑیاں جتیاں دے آتھلا کے ایک عرض کران کہ تیرا کا میرا علم ہاتھ وچے اے گال نکھن علی جنہ دنہ سلطان العربین سلطان پاہو ہے وہ ہے جو یہ فرما رہا ہے دست بیت کرد مارا مصطفیٰ مجھے رسول پاک نے اپنے ہاتھ پر بیعت کیا ہے اور مجھے مولا مرتضی نے وہ تاج پینایا ہے فقر کا کہ جن ہاتھوں سے وہ فقر کا تاج عبدالقادر جنانی کے سر پر رکھ چکے ہیں کہہ دو جو اسے سبحان اللہ حدیث پا میں کشوی ہے جنہ پڑے پکے نے جنہ لکھی ہے انہوں نے کشویج خلل نہیں اور خیر ہمارے سنی علماء کو کچھ ہو گئی نہیں یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے مونڈوں پر پانچ پانچ من کے بسترے ہوتے ہیں وہی چرچر کر سکتے ہیں سنی تو ویسے خدام مصطفیٰ ہیں اور غلامان اولیاء ہیں ان کے تچیرے ہی چمک رہے ہیں میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں پھر لوٹ کے آتے ہیں اللہ رب العالمین واجب الوجود ہے مل کر بولو اللہ کہہ واجب اور بندہ کہہ ممکن الوجود ہے تو پھر ممکن آلہ حضرت بریل بھی فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں قدرت کیا جی حضور غریب نوار میری جان آپ پر قرمان قدرت یہ ہے کہ بندہ چند توڑ دے ہائے 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 قدرت یہ ہے کہ بندہ چند توڑے یہ قدرت ہے بندہ چند توڑ دے اشارہ کیا املی کا چند توڑ گیا ہائے جواب مانگین سورج موڑایا گھٹلیاں سڑیاں ہوئیا زمین تے دبیاں تو اکھے کھلو گئیا کالے رنگ دے اب سی تے ہاتھ پھیریا تو حسنو جمال دا پیکر بن گیا بنے آن کے آکے اب ایک جور دا غوشہ آوے تے اکھے کہ تسی رضولو تو مننگے ہائے جی اشارہ کیتا تو ٹھٹکے قدمہ وچہ آگیا اٹھانا لگلنگ کی تیاں ارنیا لگلنگ کی تیاں انگلیاں جو چشم پانی سے جاری کرتے تھے تھک کے سباہ کلو آتا پندرہ سورجوں کھلا دیتا اور ممکن میں یہ قدرت کہاں تو جب رات آئے تو مسلح پہ کھڑے ہوئے پاؤں سوج گئے آواز آئی کم لیلہ اللہ کلیلہ اتنا نہ کھڑا رہے کہ پاؤں سوج جائیں عالی حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں عبدیت کہاں خدا کہوں یا بندہ بات دونوں میں پھنس گیا اوں حیراؤں یہ بھی ہے خدا یہ بھی نہیں مل کر بولو اور دو جملے اللہ حضرت کی سناد شریف کے سنا دیتے جو نے کڑکڑا کے دیتے تو انمبارک بات اولیاء کے دروازے پرانو والوں اولیاء کے قدموں میں آنے والوں اولیاء کی درگاہ پر آنے والوں اور تیمور لنگ جڑا سی نا تیمور لنگ اے عزور گل بڑی سنونا لی گے غریب نوازو بڑے کم دی گل ہے غریب نوازو گن سنونا لی گے تیمور لنگ لنگ دا پیاسی خنکہ گولو خنکہ شریف تے حضرت کتب صاحب خنکہ شریف تے پتہ ہے کے ہو رہے ہیں ہو جا باقی بلہ دی خنکہ تے پتہ ہے کے پیان دا سی خنکہ پر جاڑو اپنا یہ دریان جاڑی جا رہی تھے کہ آج جاڑا جا رہا تھا دریان اچھا بولو دریان جاڑ رہے سنونا انہوں بادشاہ سی تو انہوں پتہ ہے بادشاہ بادشاہ ہوندہ ہے انہوں تظرہ جی مٹی نی چنگی لگ دی بادشاہ گدر رہا تھا گھر دھونڈ رہی تھے تمور لنگ لنگ کہنے لنگڑے نو لنگ کہنے لنگڑے نو اچھا بولو اہن او دا لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے لنگڑا اے نے ایک دن بلایا گویہ گویہ تے گویہ سی انہ اے سی لنگڑا گویہ کے سی انہ اے آپ کے سی لنگڑا اوہ میں نے بشیر چشتی صاحب تھی کالی یہاں تھا گی پنڈی گیب آ لے آ دی اوہ تقریر کر دیا کر دیا آ دی انہوں تے سنواہو پنڈی گیب دی یہ قسمت ہے جی کمیشنر میں لے آتے انہ ڈی سی میں لے آتے لنگڑا واہ اوپنڈی گیب دی یہ قسمت ہے اوپنڈی گیب دی سننا گولڑے آ لے آ دے مورید سننا بڑے دڑھلے دے جنہ رہا ہے وہ ابھی انہوں نت پاکے رکھی ہوئی سی اے تیمور لنگڑا لنگڑے کو لنگڑا تھے اور گویہ سی انہ انہ گویہ دے نا سی دولت خان گویہ دے نا کے سی دولت خان دولت تیمور لنگ بیٹا ہے سامنے لہا وہ گاہ کری جائے وہ جویہ دا پھر انہوں نے تندہ ہوندہ ہے وہ کری جائے تینے چار پانچ پیسے سٹھن نگڑوں اس آگیا وزیر نو ایک کنو پھڑ لیا ہے اس آگیا حضور دولت ہے اس آگیا واہ دولت بھی کدی انی ہوئی ہے تک گویہ پڑا سیانہ سی اس آگیا حضور دا اقبال بلندو وید جان کی امان پہنگ تو کچھ کہا نہ دوں بادشاہ انہوں وزیر آگیا انہوں سے سنبھالے ہیں انہوں نے انہوں نے مراسی تو انہوں نے بڑے تیز انہوں نے جواب بھی آپ پی سنو اس آگیا جان کی امان پہنگ کو چار سے کرو اس آگیا کر اس آگیا جے دولت آن نینہ ہوئے ہیں تو تیرے جے لنگڑے کو لاہ جاوے ہیں موسیقی موسیقی